اسلام علیکم میں ہوں رانت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل اور اوفیشل پیج کل کی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا جو کہ فیصل آباد کے علاقے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہوا کیا واقعہ کا پس منظر کیا ہے اور اس کی کچھ ویڈیوز ہیں پہلے آپ ساتھ کے ساتھ سکرین پر یہ ویڈیو اور جو پچرز آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ ایک لڑکی ہے ختیجہ اور اس کی ایک فرینڈ ہے جس کا نام ہے انہ اور اس کے والد انہ کے والد جو کہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں پاکستان کے اور پاکستان میں پولیس کے انویسٹر بھی ہیں جو کہا گیا ہے بتایا گیا ہے مطلب پولیس کے سپورٹر ہیں کہ پولیس کو اگر کبھی فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے یا سیاسی پارٹیز کو فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے یہ ان کے سپورٹر ہیں اس کا کسی سپیسیفک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن اس شخص کا اس کے علاوہ بھی بہت سے سیاسی سماجی کاموں میں حصہ اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نمائع کرسکے اور داد وصول کرسکے یہ ایک جانا مانا ایک عادی مجرم ہے کہ جس نے اس بچی کے ساتھ جو کہ میڈیکل کی طالبہ ہے انتہائی دل خراش واقعہ جو پیش آیا برا سلوک کیا اس کی بھویں ریزر سے منڈ دی گئیں اس کے بال کھینچی سے کار دیئے گئے جیسے کہ آپ سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں تک کہا گیا کہ جوتے چاٹو اور جوتے کا تلوہ چٹوایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پر بس نہیں کی گئی ان کے جو موبائل فون تھے وہ کھینچے گئے ان کو مارا گیا مکے اور گھسونے اور تھوڑے مارے گئے حتیٰ کہ کونسی ایسا ظلم تھا اور وہ بربریت تھی جو ان کے اوپر نہیں کی گئی یہ میڈیکل کی طالبہ ہے آپ ان کا فیزیکل بھی اگر دیکھیں تو ان کے علیے سے یہ پڑے لکھے اچھے خاندان سے معلوم ہوتا ہے ان کا تعلق ہے اور ان کے سر پہ سایا نہیں تھا ان کے والد کا اور یہ جو انہوں نے اپنے پیسے کے روب کے اندر اور پیسے کی ایک ہیوز کے اندر جو فیرونیت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کی دیتنی زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بچی کو انصاف مل سکے لیکن بات ایک میں اور بتاتا چلوں پولیس نے بڑا اچھا اس کے اوپر رول ادا کیا دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو اور اس کی بیٹی کو اور اس کے دوسرے جو ملزمان تھے ان کو گرفتار تو کیا گیا لیکن میں جو ہمارے قانون اور جو ہمارا انصاف فرہم کرنے والا ادارہ ہے میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کی بہو آپ کی بہن کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو یا زیادتی ہو یا کسی بچیوں کے ساتھ اگوا کا معاملہ ہو تو کیا آپ اس کو بھی فوری زمانت دے دیں گے کیا آپ اس کے اوپر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے کیا آپ اس کو ایسے ہی جانے دیں گے یا آپ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کی زمانت منظور ہو چکی ہے ہم اس واقعے کی پور زور مضامت کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس لئے شیئر کریں تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے تینکیو سو مچ فور واشنگ ڈس ویڈیو اللہ حافظ